اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتنا حدیث نمبر سائی تیس ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما ابداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے لیکن اللہ کے رسول سے عبداللہ بن عباس وہ حدیث نکل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے روایت کیا کون سے حدیث ہو گئی حدیث ہے لو یہ کوئی کسی دارو علوم کا فارق نہیں سمجھائے سب کے سمجھ میں آگئی اور یہ ایک والی کتاب ہوتی اور ان سے کہا جائے قرآن نہیں قرآن سمجھ لے کے لیے بہتر علم کی ضرورت ہے سمجھ گئے نا بہتر علم کے بعد قرآن سمجھے گا یہاں بہتر کیا ایک علم بھی نہیں جب میں ماشاءاللہ سب سمجھنے کے حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے دل کو بہلانے کے لیے گالی بے خیال اچھا جب کتاب سنت سے نفرت ہو حکایتوں سے محبت ہو تو ایسے ہیلے بہانے بیان کے جاتے ہیں ورنہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِدْدھَقِرِ آسان ہے سمجھانے والا ہو سمجھنے والے کے اندر اخلاص ہو تو کتاب سنت کا سمجھنا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ لیک ایک بات نکل کرتے ہیں یاد رکھیں گے ہاں کی بھول جائیں گے ہاں بھائیو یاد رکھو گے بڑے کام کی چیز ہے جب تقیتل ایمان لکھنے لگیں تو کہتے ہیں لوگوں کو قرآن کہو حدیث پیش کرو کہتے ہیں اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے تب قرآن کی آیت سمجھ میں آئی ان بے وکوفوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب قرآن نبی نے سمجھایا تو کونسی انمر سیٹی تھی جو صحابہ بہا کے پڑھے ہوئے تھے نہیں بات سمجھ میں آئی ہوا اللہ دی باز افل نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا اسماعیل کے سب کہتے ہیں ارے بے وکوفوں کب تک امت مسلمہ کو کتاب سننا سے تم روکو گے علم چاہیے علم چاہیے علم چاہیے ارے بے وکوفوں جاہلوں ہی کو سمجھانے ایک لیے سکھانے ایک لیے قرآن و حدیث کیا خیال ہے بات سمجھ میں آئی دلیل یاد رکھیں گے ہے کام کی کی بیکار ہے اب تو جواب دے لیں گے نا جب کہیں چھتیس علم کی ضرورت بلال کو کتنے علم تھے جب قرآن سمجھا تو کتنے علم کی ضرورت تھی سمیہ کہاں کی فارغہ تھی جو کتاب سنت سمجھانے سے جب وہ سمجھ لیے تو شاہ اسمائل شہید کہتے ہیں ان پڑھو ہی کو تو پڑھانے کے لیے قرآن آیا اور نبی آئے اور آج کوئی سمجھ نہیں نہیں پہلے اتنا علم ہوگا پھر اس کے بات میں اسے دبائی سے آیا ہوا تھا دبائی سے اپنے بطن یہیں ساؤتھ انڈیا سے گیا بھائیوں بہنوں سے ملنے کے لیے تھے ایک مولی شاہب آئے ہافتے کافتے ملنے کے لیے ٹیلی پھول کے ناس صاحب کے ساتھ کریں گے آئے دس بجے کیا ہوا کہا بس آج اے کچھ لوگ مسجد میں آئے ہوئے تھے کہا بھائی دین کی باتیں ہوگی بیٹھ گئے دین کی باتیں کہنے لگے کی استنجہ کرنے کے چھتیس آدام کتنے صرف استنجہ کرنے کے کتنے چھتیس آدام اور کہا بھائی اب آج تشکیل ہوگی بڑا استنجہ جو ہے اس کے آدام کھل بتائیں گے کہنے لگے چھتیس جب جھوٹے استنجے کے ہیں تو بڑے استنجے کے کتنے آدام ہوگے یہ سارا قریدنا آیا لیکن الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کی یہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ گئے نا وَمَنْ عَرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً چلو چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر ہم اپنا کام کر دیں چلو حدیث ہے کدسی کیا حدیث کدسی اللہ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَسَّيِّاتِ اللہ نے کیا لکھ دیا ہے کیا فیصلہ کیا حسنات اور کیا نیکی ہے کیا برائی ہیں کیا چیزیں سواب کی ہیں اور کیا عذاب کی سب اللہ نے لکھا فیصلہ کر دیا سُمَّ بَيَّنَ ذَالِكْ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اب ذرا سنو ہیں سب لوگ موجود فَمَنْ حَمَّ بِحَسَنَتِنِ جس نے نیکی کا ارادہ اور قصد کیا نیکی اور ارادے کا قصد کیا فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن کرنے میں کوئی رکاوت آگئی پھر وہی بات آئے گی کچھ لوگ کہتے چلو بھائی نام لکھاؤ نہیں چلنا ہے تو کم سے کم ارادہ کر لوگے اللہ تعالیٰ اور جانے کے ارادہ نہیں ہے سمجھ گئے نا تو یاد رکھنا یہ نقطہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی ادھرے کے بینا پر کر نہ سکا ارادہ کیا کہ ہم درس میں جائیں گے ممکن ہے سواری نہ ملی کوئی امرجنسی گھر میں آگئی نہ آسکا کلک ہے کیا بتائیں گئے ہوتے تو بڑا فائدہ ہوتا لیکن نہیں فَمَنْ حَمَّا بِحَسَنَتِنِ جس نے نیکی کا عظمِ مُسَمَّم اب بختہ ارادہ کر لیا لیکن فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن عمل نہ کر سکا کیوں نہیں وہ جھوٹا ارادہ نہیں یا جھوٹا انشاءاللہ صحیح ارادہ پکہ ارادہ لیکن کسی ادھر کی بنا پر نہ کر سکا جب بھی اللہ تعالیٰ پوری ایک نیکی اس کے نامِ عامال میں لکھ دے گا کیوں اس نے نیکی ارادہ کیا لیکن کسی ادھر کی بنا پر بشارہ یہ یاد رکھنا کسی ادھر کی بنا پر ورنہ پھر لیکن لیکن جس نے نیکی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اس نے نیکی کر لی نیک عمل جو نیکی تھی اس کو ادا کر لیا کتب اللہ اندہ اشر حسنات اللہ تعالیٰ دس نیکی اس کے نامِ عامال پر لکھا کتنے پھر کبھی اس کی نیکی اس کے اخلاص اس کے توجہ کچھ بھائی ماشاءاللہ آئے نماز پڑھنے کے لئے اول سے آخر تک نماز میں ہیں اور ایک شخص آیا اللہ اکبر پہلی رکعت میں نیت بھی اچھی ہے نماز پڑھنے کے لئے آیا پہلی رکعت میں سجدے تک تو مسجد میں دل اور کھڑا ہوا تو دوسری رکعت میں اس کا دل مسجد کے اب یہ خبر نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوسری تیسری چوتھی ایسے نکل گئی پڑھا تو لیکن تین رکعت دل کے ساتھ پڑھا حضور قلبے کے ساتھ پڑھا ایک رکعت اور تین رکعت نے صرف جسم نے پڑھا لیکن دل نے کیا سمجھتے ہیں پورا سوا ملے گا پورا سوا ملے گا پورا تو نہیں ملے گا ایک جو پڑھا اس کا پورا سوا ملے گا باقی ادا ہو گئی لیکن جو نماز کا سوا تھا اس سے محروم ہو گیا اسی لئے حدیث سنی ہوگی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک حصہ سوا کچھ لوگ پڑھتے ہیں دو حصہ سوا کچھ لوگ ایسے ہیں تین حصہ کچھ جو انسان شروع سے آخر تک خضو خضو کے ساتھ پڑھا تو یہ اللہ ایک نیکی کے بدلہ ساتھ سے شروع کرتا ہے بڑھاتے بڑھاتے کسی کو کتنا دے دیا سب جمعہ سات سو اور کبھی اس سے بھی زیادہ لوگوں کو سات سو سے بھی زیادہ ایک کمی بیشی کیسے ہوتی ہے وہی ادائیگی اخلاص خوشو خضو سمجھ گئے نا ہو سکتا ہے لمبی مختصر کے بھی ہوتا ہے سب کا ثواب اقصان نہیں ہوتا اللہ ہر نیکی کے بدلہ کم سے کم کتنا اور بڑھانا چاہے تو سات سو اس سے بھی دادہ بڑھانا چاہے تو اللہ دے دیتا ہے کہاں کی آیت ہے سور فاطر کے آگے اللہ ان کے نیکیوں کا پورا پورا بدلہ جو نیکیوں کا وعدہ ہے اتنا دینے کے بعد اب اللہ اپنے فضل کرد جتنا چاہے اس کو اور دے دے آگے بات سمجھ میں چلو آگے وَإِلْحَمَّ بِسَيِّيَّتِن اور برائی کا ارادہ کیا فَلَمْ يَعْمَلَ اَوْن نَا کر سکا تو قَتَبَ اللَّهُ اِنْدَهُ حَسَنَتَن یہی ہے نا تو ایک نیکی اللہ اس کو پوری پوری دے دے گا لیکن کیوں سب کے لیے چور چوری کرنے کے لیے آیا لیکن گھر والا جگر آ تھا یا دکان لوٹنی تھی دکان والا اس دن دکان سے گیا ہی نہیں اب ڈاکو ہی انتظار کیے واپس چلے گئے کیا کھلے کی نیکی ملے گی اس کو تو گناہ ملے گا کیوں عملی جامع پہنانے کیے ساری کوش سے کر ڈالا لیکن بس اس کی بدکسمیتی تھی کہ کامیاب نہ ہوا ہاں لیکن یہاں کیا جس نے برائی کے ارادہ کیا اور برائی نہ کیا جب بھی اللہ پوری ایک نے کی کون ہے جس نے برائی اللہ کے در سے چھوڑ دیا سمجھ گئے نا کوئی انسان برائی کرنا چاہتا تھا ارادہ کیا انہوں نے سمجھا یا اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا بشارہ اللہ تعالیٰ عظیم ترین نیکی ہے اسی لئے اقل بات ہوئی تھی میرے اکال سے لڑکی حرام کاری کے لیے مجبوری جس تو حوالے کر دیا لیکن جب حرام کاری کرنے کے لئے بھائی تعالیٰ کیا کہ اتق اللہ اللہ کے در سے چھوڑ دیا اللہ نے مسئیبت ٹھال دی اس کی تو یہاں بھائیو کس کی بات چل رہی ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے در سے گناہ چھوڑ دیا تو اس کو ایک مکمل لے کی وَإِن همَّا بِعَا اور اگر اس نے برائی ارادہ کیا فَا امِلَحَ اور برائی کر بھی دانا تو جتنی برائی کی ہے اللہ تعالی ایک ہی گناہ کا واحدتن ایک ہی گناہ کا لکھے گا ایسا نہیں کی چلو ایک گناہ کیا دس گناہ لکھو نہیں نیکی کرو دس لیکن برائی کرو تو اللہ تعالی کا کرم حدیث سمجھ میں آگئی اللہ تعالی کا سب رحم مکرم اور فضل کی بات لیکن ہمارے فضل کتاب سنت کی فضائل کی ساری زندگی فضائل جھوٹے بیان کیے ان کے لئے کوئی فضیلت اس میں نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو استقام تصریف فرمائے